اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات اور میں ہوں ایسن شہزاد ناظرین عمران خان صاحب نے ایک بار دوبارہ اعلان کیا ہے کہ جھیل پرو تاریخ کا اور باعث تاریخ دی ہے اور اس وقت میں موجود ہوں زمان پارک میں اور زمان پارک میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیمپ لگیوں میں ہیں اور یہ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف علاقوں سے ہیں میاں والے سے اور لکی مروز سے اور ڈیرہ سمیل خان سے سب نے کیمپ لگ آئے ہوئے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کارکون نے پی ٹی آئے کے ان کا جذبہ کیسا ہے جیل جانے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں میرا کیمرمنہ کے میرے ساتھ ساتھ آئے تو ان سے بات کرتے ہیں آئیں جی سادر آئیں جی خان صاحب نے دوبارہ اعلان کی ہے تو کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے جیل کون جائے گی عورتیں جائیں گی یا مرد جائیں گی ہم انشاءاللہ ہم پشاور سے آئے ہیں اور ہم انشاءاللہ جب خان نے اعلان کیا ہے تو ہم سب سے پہلے ہم جیل جائیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو کبھی جو ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے اور جو خان صاحب ہے جو انہوں نے جو یہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کریں گے یہ کریں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ ہم ادھر کڑے ہیں اور ہم جو ہے ادھر بیٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے خان کا جو ہے وہ بال بھی بگا نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ ہم اگر وہ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنا آپ سے تو سوئے ہو ہوں گے نہیں نہیں ہم ساری رات جو ہے ادھر ادھر جو ہے ہم جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہے ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے اور ہم انشاءاللہ اس کے جیلے جو ہے انشاءاللہ اس کو اتنا بر دیں گے کہ اس کے پاس جیلوں میں جگہ کم بڑھ جائے گی انشاءاللہ میں ساتھ اور بھی کارکن میں ساتھ موجود ہیں انکل جی آپ کہاں سے آئے ہیں جی میں یہی سے آیا ہوں لہور سے لہور سے ہیں آپ ان کے پاس آئے ہوں میں رسٹ کی ہوئے کیا ڈیوٹی آپ کی یہاں پہ میں یہاں پر آیا ہوں اپنی یوسی کی طرف سے آپ نے شبیر گجر کی یوسی کی طرف سے اور میں یہ میرے دوست ہیں یا جتنے بھی احباب یہاں پہ ہیں تو ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں میں بھی اور میں یہ آپ کو بابر کرانے چاہتا ہوں کہ یہ میں اس بات سے شروع کروں گا بات کہ رہے گی سادہ کتاب کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاد ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا تو میں یہ بتا رہا ہوں گے جتنے بھی میرے بھائی آئے ہیں نا یہ سب ہم ایک ہیں اور ہم ایک ایک ہیں اور انشاءاللہ تعالی عمران خان ہماری جو ہے نا جی ریڈ لائن ہے اور انشاءاللہ عزیز اللہ کی مدد سے تاریخ میں دوسری مرتبہ ہے کہ اللہ تعالی نے میں لیڈر دیا عمران خان جس نے یہ کہا ہے کہ نکلو پاکستان کی خاطر نکلو حقیقی حزادی کی خاطر تو آج یہ پوری قوم جو نکلی ہے نا یہ چوروں لٹیروں ڈاکوں سے نہیں بہت ہو کہتے ہیں خان صاحب نے بھی چوری کی ہے توشہ خانہ وہ بھی ثابت کریں توشہ خانہ جناب ہائی کورٹ میں جو کیس ہوا ہے نا کہ انیس سو چھالی سنتالی سے لے کے آج تک جو کچھ جیسی حکمرانوں لیے نا تو یوسف رضا گلانی نے بھی چوری کی ہے وہاں سے اس نے جناب عاصف زرداری نے دو گاڑیاں لیے ہیں اور یہ نواز شیف نے تو جناب بہت اس کی پوری تفصیل ہے انہوں نے تفصیل کیوں نہیں دی توشہ خانہ آپ کیا کہیں گے اب آپ ہی جان جانے کے لیے تیار ہیں جیل میں مہنگائی اتنی ہے تو آپ کے گھر والوں کو کیا بنے گا آپ ایک کفیر اگر ہے گھر کے شادی شدہ ہوں گے بچے بھی ہیں بی 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 ہے ماں باپ بھی ہوگا کمانے والے ہیں آپ جیل میں جائیں گے پیچھے ان کو کون کھلائے گا اسلام علیکم ان شاعت آپ کو ریپلے دیتا ہوں خان صاحب نے جیسے کہا ہے نا کہ رزق زندگی موت ٹھیک ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پہلی تو یہ بات ہے کہ رزق اللہ دینے والا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ میند بھی کرو اب یہ نا کھانا آگے پڑھا تو آپ کہ اللہ اللہ آگے میں نوالہ دکھائے گا آپ زحمت کرو گا تب نوالہ اندر جائے گا نا ہمارے والدین نے کیے بہت زیادہ ہمارے باپ دادا نے بھی کیے الحمدللہ بہت کچھ چھوڑا ہے ہمارے باپ دادا نے تو وہ ہے الحمدللہ اسی سے کریں گے آہ باقی جو آپ نے سوال پوچھا بھائی سے تو اس کا میں جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں ہم نارات کو سویتے ہیں ہم دن کو سوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری ڈیوٹیاں ہوتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ایک گروپ ہو جاتا ہے دوسرے جا کے رہتے ہیں ایک گروپ ہو جاتا ہے اور ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں یہاں آپ کیا کہیں گے آہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آپ نے جس طرح بائی سے سوال کی ہے کہ اگر آپ نے بال بچے ماں بین بائی سب کو چھوڑے تو ان کا رزق کا کیا بنے گا تو یہ ہم ہمارے جو لیڈر ہمیں سکھا رہے کہ بھوک اور غلامی سے موت بہتر ہے ہم ہم سپیشل جہاد کیلئے ہیں جہاد آپ اس کو جہاد سمجھتے ہیں بالکل میں جہاد سمجھتے ہیں ایک ایسے ایسے وضاحت کریں ذرا میں وضاحت کرتو ایک کشمیر کی بات نہیں کشمیر میں ایک جہاد فرض نہیں ہے یہاں بھی جہاد فرض ہے اور اس لی میں نے کہا کہ ہماری لیڈر نے یہی کہا کہ بھوک غلامی اس سے جو ہے نا موت بہتر ہے تو جس طرح ہم ابھی جہاد کیلئے نکلیں ابھی ہم واپس نہیں جانا چاہتے ہیں جب تک ان کا حل نہ نکلے یہ بھلا کہاں سے لیا آپ نے کہاں سے بنوایا ہے یہ بھلا سپیشل جناب عمران خان صاحب کی محبت میں ہمیں بنایا ہے خان صاحب نے دیکھا ہے یہ بھلا بلکل دیکھا ہوگا اس کا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ خان صاحب میرے ہلکے کہیں ہمارے ہلکے کہیں وہ ہمارے ساتھ آتا رہتا ہے اور ملنے کا کوئی مسئلہ نہیں اور لازمی بات دیکھا ہوگا انشاءاللہ جی ٹھیک ہے اور بھی کارکون میں ساتھ موجود ہیں انگل جی سکرٹ پھینکتے ہیں ذرا میرے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں آپ آپ بتائیں جی جہاد کیسے یہاں پہ آپ قائر رہے تھے میں وضعات کرتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں جو گیاں گران ریلٹی پر آئے کیونکہ کوئی دیر پہلے میں نے آپ سے سوال کیا کیونکہ آپ نراز نہ ہو ہماری بھی ایک نٹ ڈیوٹی ہے جیسی آپ کی ڈیوٹی ہے اپنا یوٹیوب چینل ہے تو ہماری سب لوگوں کی اپنی ڈیوٹی ہے اس لیے آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سے میں سوری بھی کرتا ہوں کوئی بات نہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمر بالمروف انیان المنکر اللہ پاہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بدی کے خلاف تو ایک بات میں یہ بتاتا ہوں سب سے پہلے قرآن پاہ کی یہ عہد مجود ہے عمر بالمروف والی یہی اس کے لیے کافی ہے آگے ہمیں تصدیقی سے لیے دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ تائیدار مدینہ خاتمن انبیار رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے پیروکار ہیں اللہ کا شکر ہے یہ ہم میں سے معاشرہ یا میں ایک ہوں یا دو ہوں یا پانچ ہوں یا دس ہوں یا سو ہوں یا ہزار ہوں یا پانچ ہزار ہوں یا پچاس ہزار ہوں یا لکھ ہوں یا کروڑ ہوں تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ پاگل ہیں جناب میں آٹھ بچوں کا باپ ہوں ماشاءاللہ ترنول میں میرا کاروبار ہے اور پی پی قطر سے میں سابقا ٹکٹ ہولڈر ہوں اور نیشنل پشتون پیپل مومیٹ پنجاب کا سینئر نیب صدر ہوں اور میں یہ اپنے انشاءاللہ جو جذبات سے بتا رہا ہوں یہ دل سے بتا رہا ہوں کہ سب پاکستانی سی لیے نکلے ہیں کہ عمران خان صاحب حق اور سچ پہ کھڑے ہیں ساڑھے تین سال ان کی حکومت رہی ہے اللہ کا شکر ہے میں ان کو سرخ سلوٹ پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو انہوں نے جناب ہمیں ننگر خانے دیئے جو کہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے ٹھیک ہے اور اور میں ساتھ کارڈ کو موجود ہیں بھئی آڈیو لیے کوئی ہے محمود ڈوگر صاحب کی اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی اس کے بعد میں کیا کہیں گے آپ یہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے کیسے کٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ جو ہے نا یہ انہوں نے جو ہے نا اس طرح سازش کر کے جو ہے نا کہا ہوا جی کہ ہم سی سی پیو لاہور کو جو ہے نا یہاں سے ہٹا دیں گے اور اپنا وہ بلال صدیق کمیانہ جو ہے اس کو لے آئیں گے اصل میں جو ہے نا یہ اس سے پہلے جب وزیراعالہ پنجاب تھے پرویج لائی صاحب اس دور کی بات ہے جب ایک جج صاحب کی گاڑی کو ایک وارڈن نے رکا تھا تو یہ اس وقت کا واقع ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا تب جا کے سارے سی سی پیو بھی اور ٹریفک کی جو ہیں افسران ہیں وہ بھی آئی ہوئے تھے اس وقت جو ہے نا پرویج لائی صاحب بھی آئی ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو فون کیا تھا کہ جی کہ میں آپ آ رہا ہوں وہ ایکسکیوز کیلئے گئے ہوئے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی ٹھیک ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹنگ کی گئی ہے دو نمبری کی گئی ہے ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا دو نمبری کی گئی ہے جب نون لیک کی کوئی آتی آڈیو لیک ہوتی ہے کوئی بھی ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کہتے ہیں یہ تو سچ ہے آپ کیوں نہیں قائم رہ رہے ہیں وہ شروع میں جو آڈیو آ رہی تھی نا ان کی تو وہ اسی لئے آ رہے تھے کہ وہ ساری نون لیک کی سچ ہو جاتا ہے جب پی ٹی آئی کہتی وہ جھوٹ ہو جاتا ہے سارا جب شروع میں انہوں نے آڈیو لیک کی ہیں وہ اسی لئے کی ہیں کہ لوگ سارے جو ہے نا اس پر یقین کریں اور وباد میں جو ہے نا اسیل میں بعد وہ باد میں بات ہوا چلیا یہ ان کو گورنمنٹ کو بڭیک میل کر رہے تھے کون کر رہے تھے یہ جو لیک کرتے ہیں کون کرتے ہیں لیک کون کرتے ہیں یہ یہ نامعلوم لوگ ہیں یہ لیک کرتے ہیں لیک ہے کون ہے آپ کو بھی پتا battى سب کو بتا ہے تو یہ جو ہے نا یے وہ گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے تھے اب کنڈیشن یہ بنھی ہو چیز تمام شیاسی جمعاتے ہیں کیا تمام ادارے ہیں یہ سب جو ہے نا ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے جو ہے نا ملک میں حکمرانی قانون کی حکمرانی نہیں آنے دیکھیں آپ کا تعلق کان سے ہے میرا لاہور سے ہے لاہور سے ہے تو آپ بچوں سمیت جیل جانے کو تیار ہیں ہن جی ہم تیار ہیں انشاءاللہ پکر بات ہے ہن جی ہم تیار ہیں انشاءاللہ آگے شیلنگ ہو کچھ بھی ہو دیکھ لیں پھر کچھ مرضی ہو جائے ملک کی خاطرہ میں قربانی دینی پڑے گی جس طرح ہمارے بزرگوں نے انیس سو سنتالس میں قربانی دی تھی بے شمار قربانیاں دی تھی تو وہ قربانیاں جو ہیں نا ہمارے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں اور یہ ایک چھوٹی سی قربانی ہے تو انشاءاللہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سوال کی تیسی جی اگر تسی باہر نکلو گئے پچھے تو آٹے بچے دکی بنے گا جو دیکھو بیوی بچے انہوں جنم دے کے فوت ہو جاندی انہوں کون پھالتا ہے سر بہت ان کے پچھے ہوتے ہیں نا ریلیٹیو ہوتے ہیں مامو ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں ان کا چاچو ہوتے ہیں اور بھی کافی بھائی رہا ہوتے ہیں اوپر جڑی ذات بیٹھی نا آپ بھی تیار ہیں بچوں سمیت بلکل تیار ہیں سب تیار ہیں بچے پچھے چھاٹ دیو جو نکلنا ہے پچھے نہیں موڑ کے بیٹھنا پچھے موڑ کے بیٹھنا آپ کا تعلق لاری موڑ کے پچھے بیٹھنا تو نکلو ہی نا جن نکلنا تو پچھے نہیں موڑ کے بیٹھنا ٹھیک ہے ناظرین یہ اپنے بات سنی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی مجھے دیجئے اب تک کے لیجازت اللہ حافظ